قرآنی نبط حیاتی قرآنی طہرداتی قرآنی عسمت امری قرآنی طوق نجاتی قرآنی نبط حیاتی قرآنی طہرداتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز ناظرین پروگرام خلاصہ مضامین قرآن میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیل جبیری آج ہم پانچمیں پارے کے مضامین قرآن کا خلاصہ پڑھیں گے والمحصنات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمحصنات من النساء اللہ ما ملکت ایمانکم بات ہو رہی تھی پیچھے کہ حرام رشتے ماں بہن بیٹی بانجے بانجیاں بتیجیاں خالائیں پھپھو ان سے اپنے نکاہ نہیں کر سکتے اور اسلام میں یہ عزت اور غیرت کی بات ہے اور دو بہنیں ایک نکاہ میں جمع نہیں کر سکتے اسی طرح والمحصنات وہ جو قلعہ بند ہیں جو کسی کی زوجہ ہے وہ آپ کی زوجہ نہیں ہو سکتی اتنی عزت اسلام میں اس کے علاوہ سب رشتے جائز ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن میں اس رشتے کا ذکر نہیں کہ خالہ اور بانجی ایک بندے کے نکاہ میں نہیں آسکتی پھپو اور بتیجی ایک بندے کے نکاہ میں نہیں آسکتی مثلا آپ کی زوجہ ہے تو اس کی بانجی آپ کی زوجہ ہے تو اس کی بتیجی دونوں آپ کے نکاہ میں نہیں آسکتی تو یہ قرآن میں تو نہیں لکھا تو یہ کہاں سے پتا چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لہذا قرآن کے ساتھ احادیث میں بھی کچھ چیزیں حلال اور حرام ہوتی ہیں سورة النساء میں جو عورتوں کے حکام ہیں وہاں وراست کے حکام بھی ہیں وہاں عورتوں کے حقوق کا بھی ذکر ہے یتیم کی کفالت کا، رشتوں کی حرمت کا، منافقین کی غیر اخلاقی حرقات کا یہودی اور عیسائیوں کے مذبی تأثبات کا ذکر ہے مشرقین کے گمراہ کن روئیوں کا اور ان کے عقائد کا ذکر ہے اس طرح نماز خوف، صلات الخوف کا ذکر ہے جو جنگ کی حالت میں پڑی جاتی ہے اس میں امام کھڑا ہوتا ہے، پیچھے ایک صف میں مجاہدین کھڑے ہوتے ہیں جو لڑنے والے فوجی ہیں، وہ جب ایک رخت پڑھتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں پھر دوسری رخت پڑھتے ہیں، دوسری رخت پڑھتے ہیں، امام دو رختیں پڑھاتا ہے اور پیچھے ایک ایک رخت پڑھ کے پھر جنگ میں چلے جاتے ہیں جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے اور اسی طرح جو مقررہ مہر ہے، اس کا ذکر ہے شراقت کی تجارت میاں بیوی کے تنازعات، میاں بیوی کے تنازعات کا حل ہے اور اگر کوئی حل نہ نکلے، آپس میں صلاح کروانے والے فیل ہو جائیں تو این یتفرقا یغنی اللہ کل من سعاتی اگر دونوں والاڈ الگ الگ ہو جائیں تو اللہ ان کو اپنی وسطوں میں سے غنی کر دے گا قرآن نے بار بار نکاح کا ذکر کرتے ہوئے صورت النساء میں عورتوں والی صورت میں جو عورتوں کے نام پہ ہے یہ کہا ہے کہ نکاح کا مقصد قلعہ بند ہونا ہے سیکیور ہونا ہے، اپنی عزت و عبرو کو بچانا ہے نہ کہ صرف شہوتوں کے لیے یہ کوئی مقصد نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے ایک دن اسے قول قل انسانو ضعیفہ، انسان کمزور ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ مرد عورتوں پہ قوام ہیں، حاوی ہیں ان کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے اور یہ کہ وہ خرچ بھی کرتے ہیں عورتیں مردوں پہ تو خرچ نہیں کرتیں ان کا ذمہ بندے بھی ہے اور اسی طرح کہ اگر تم آپس میں دونوں کے جگڑوں سے ڈر جاؤ کہ ہر طریقے سے آپ نے سمجھایا واضح و نصیت سے بستر الگ کر کے اور تھوڑی سی جو مار کی اجازت ملی ہے اس کے بعد بھی اگر آپ بیوی فرماورداری نہیں کرتی اور آپ کا نبار نہیں ہوتا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اگر دونوں میں آپ بہت سخت لڑائی سے ڈھر گئیں یعنی اختلاف ہونا ہی ہونا ہے فَبَعَصُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا پھر میاں بیوی آپس میں نہیں بات کریں گے پھر دونوں کی طرف سے ایک حکم آرڈبیٹریٹر وہ آئے گا اور وہ سالس آئے گا اِنْ يُرِيدَا اصلاحی وَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا دونوں سالس اگر اصلاح کی کاوش کریں گے کوشش کریں گے تو اللہ دونوں میں بیوی میں توفیق پیدا کر دے گا یعنی موافقت پیدا کر دے گا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا اللَّهَ عَلِيمًا خَبِيرًا ساتھ ہی فرمائے وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَئِيَّا اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ یعنی جہاں زندگی کے گریلو معاملات ہیں وہاں عقیدے کی بات بھی ہے یہ نہیں ہے کہ عقیدے سے ہٹ کے آپ گھروں کو چلا سکتے ہیں اس طرح تیمم کا ذکر ہے اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک مت کرو تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا اللَّذِينَ يُزَكُونَ أَنفُسَهُمْ جو اپنے آپ کو بڑا پاک صاف فاجی کہتے تھے بَلِلَّهُ يُزَكِّي وَيَّشَاءَ اللَّهُ جس کو چاہے پاک پاک کر دیتا ہے اور جبت اور تاغوت یہ جو غلط کفار کے فیصلے ہیں ان کو ہم نہیں مان سکتے جبت اور تاغوت جو ہیں بدپرستوں کے فیصلے ہم نہیں مانتے بلکہ ہمارا اپنا عقیدہ اور ایمان ہے اور امانتے ہیں ان کے اہل کو واپس لٹا دو اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اگر تمہارا کوئی انتنازہ ہو جائے کسی چیز میں فَرُدُّوهُ الَلَّهُ وَلْرَسُولُ تو پھر تم نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹانا ہے یہ دونوں آثارٹیز ہیں جو فیصلہ کر سکتی ہیں اور نبیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی اطاعت کیجئے وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطْعَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ پیغمبر تب ہی ہم نے بیجے ہیں تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کیجئے بار بار نبی علیہ السلام کی اطاعت کا اس صورت میں کیوں حکم ہے کیونکہ معاملات میں جب اختلاف ہوتے ہیں تو ہم اپنی مرضیاں کرنے لگ جاتے ہیں اور یہود و نصارہ کا اسم تذکرہ ہے اس صورت میں کیونکہ وہ نبیوں کی عزت نہیں کرتے تھے اس لئے بار بار ذکر ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی کرے گا اور مومنوں اکٹھے نکلو جا جنگ کے احکام ہیں اور جو اللہ کے رستے میں شہید ہو جاتے ہیں اور قتل کرتے ہیں کفار کو جنگ کے دوران وہ اللہ کے رستے میں ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو تاغوت کے لیے لڑتے ہیں اپنے بتوں کے لیے شیطان کے رستے پہ ہیں وہ وہ شیطان کی قید یعنی شیطان کی چال جو ہے وہ بہت ضعیف ہے اور جہاں بھی تم جاؤ گے تمہیں موت آلے کی یعنی جنگ کا ذکر کرتے ہوئے موت کا تذکرہ اور یہ کمپیریزن کیا ہے کہ جنگ کی موت موت نہیں ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے وہ شہید کو برا نہ کہو شہید کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے پھر اسی طرح اخلاقیات کا ذکر ہے کہ سفارش جائز ہے سفارش کرنا جائز ہے مگر جائز صحیح سفارش جو اچھی سفارش کرے گا اس کا اچھا بدلہ ملے گا جو غلط سفارش کرے گا میرٹ کا قتل کرے گا میرٹ کو خراب کرے گا اس کا بوجھ اسی پہ پڑے گا اور جب تمہیں کوئی توفہ دے یا سلام کرے تو اس کے اچھا سلام واپس کرو یا اچھا توفہ واپس کرو اور منافقوں کا ذکر ہے کہ جو جنگ میں پیچھے رہ گئے جنگ این میدان میں پیچھے چھوڑ گئے فرمایا کہ ان کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان سے ہم خود نمڑ لیں گے ان کو تم دوست مت بناو کیونکہ یہ کسی کام کے نہیں ہے کہ ان کو دوست بنایا جائے اور قتل کا ذکر ہے قتل ناحق مومن کو جو ناحق قتل کرتا ہے اس کو اگر تو غلطی سے قتل ہو گیا پھر تو ایک غلام ازاد کرنا ہے اور اس کی دیت ہے سوہ امد دیت ہوتے ہیں وہ اس کی طرف پہنچانے ہیں گھر والوں کی طرف اگر وہ معاف کر دیں تو اچھی بات ہے اور اسی طرح جو مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کے لئے بہت سے سزائیں ہیں فجزاؤہ جہنم اس کی سزاد جہنم ہے خالدن فیہا اس میں ہمیشہ رہے گا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ کا غضب اس پر ٹوٹ پڑے گا وَلَعَنَهُ غضب لانت سے بڑا ہوتا ہے اور اس پر رب کی لانت ہوگی وَعَدَّ لَهُ عَزَابًا عَظِيمًا اس کے بعد بھی اللہ نے اس کے لئے درطناک بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا یعنی کسی کو مار دینا یہ گصے میں آگئی مزاق بن گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب حرج پھیل جائے گا فرمایا یہ حرج کہا اللہ کے نبی آپ نے فرمایا قتل والقتل قتل عام ہوگا حتیٰ کہ قاتل کو پتا نہ ہوگا میں کیوں مار رہا ہوں اور مقتول کو علم نہ ہوگا مجھے کیوں قتل کیا جارہا اللہ معاف فرمائے اور یہ بھی کہ تحقیق کا حکم ہے کہ مومنوں جب تم زمین میں چلو تو تحقیق کر لی اگر جو تم اسلام کرے یہ نہ کہو کہ اوپر سے ڈرٹا ڈرٹا سلام کر رہا اس کو مار دو جنگ میں ہے جب جنہیں اوپر اوپر سے بھی کلمہ پڑھ لیا اس پر اوپر آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اور گھر میں بیٹھنے والے اور اللہ کی رام جہاد کرنے والے برابر نہیں ہوسکتے اور اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ جو ضعیف ہیں وہ دوسری زمینوں کی طرف حجرت کر سکتے ہیں اور اسی طرح سورة النساء میں اگر تمہیں کفار کے حملے اور فتنے کا ڈر ہو تو آپ نماز قصر کریں چار کی بجائے دو پڑھ لیں زہر کی قصر ہے فج اثر کی قصر ہے عشاء کی قصر ہے مغرب کی تو ہوئی نہیں سکتے تو یہ چیز اس کے بعد جب یہ خوف ختم ہو گیا حضرت عبداللہ ابن عباس اور عزتاشہ سے پوچھا گیا کہ یہ خوف تو ختم ہو گیا اب ہم سفر میں نماز قصر کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوف تو ختم کر دیا لیکن اپنی رحمت باقی رکھی اب آپ جب بھی زمین میں جائیں گے سفر کریں گے یہ دماز قصر کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد سورة النساء میں ہی ایک سو دو نمبر جو آئے تھا ایک سو دو اور ایک سو تین اس میں نمازی خوف کا ذکر جنگ کے اندر ہوتی ہے کہ امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں پیچھے ایک رکت پڑھتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں جب دنے سبالتے ہیں اور قرآن کہتا ہے نماز خوف جنگ کے دوران پڑھتے ہوئے بھی اسلحتان کے خڑے ہونا ہے کہ اگر اٹیک ہو جائے تو نماز میں آپ نے جواب دینا ہے تو کفار چاہتے ہیں کہ تمہارے اسلحہ ارساد سمان سے تمہیں غافل کر دیں اس لئے اپنے دشمنوں سے بندے کو الرٹ رہنا چاہیے اور جب اتمنان ہو جائے پھر پوری نماز پڑھنی ہے پھر اسی طرح آپ جنگ میں جب سکون ہو جائے تو پھر پوری نماز پڑھنی ہے اور اللہ کا قرآن اللہ کہتا ہے ہم نے حق سے نازل کر دی ہے تاکہ آپ کو جو ہم نے دکھایا اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں یہ دلیل ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی سمجھ بھی اللہ کی طرف سے ہے دیکھیں نا اِنَّا عَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ عَبِالْحَقْ اے نبی الاسلام ہم نے آپ پہ یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے لیتحکومہ بین الناس تاکہ آپ فیصلے کریں کیسے بِمَا عَرَاقَ اللَّهُ جو اللہ آپ کو سجھائے بِمَا عَرَاقَ اللَّهُ جو اللہ آپ کو سجھائے یعنی نبی الاسلام کی جو سنس ہے آپ کی جو وزڈم ہے دانائی اور عقل ہے وہ رب کی طرف سے ہدایت یافت ہے اس لیے قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ نبی کی حدیث جو ہے وہ ضروری ہے اور جو کسی پر الزام لگائے گا وہ اسی الزام کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا اور قرآن کہتا ہے اخلاقیات میں کہ آپس میں جب مل بیٹھتے ہیں تو سرگوشیاں نہیں کرنی چاہیے سرگوشیاں کرنے میں کوئی خیر نہیں ہاں تین باتیں ہیں اگر کوئی صدقہ کا حکم دے یا لوگوں میں نیکی کا حکم دے یا اصلاح کی بات کرے تو پھر سرگوشیاں کر سکتے ہیں اور اللہ کے سوا جو پکارتے ہیں اللہ شرک کے سوا تو سب کچھ معاف کر دے گا لیکن اگر کوئی شرک کے ساتھ آگیا تو اس کو معاف نہیں کرے گا اور شیطان نے یہ رب سے وعدہ کیا تھا کہ میں جانونوں کے کان کٹواؤں گا اور لوگ تیری تخلیق کو بدل دیں گے یہ بھی لعنت کا کام ہے جو اللہ کی کریشن کو بدلتے ہیں اس لئے نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی بھمیں اور اپنی پلکیں اور عورتیں یہ صاف کٹتی ہیں اور دانتوں کو کھلا کرتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے کیونکہ یہ رب کی تخلیق کو بدلتی ہیں یہ دلیل ہے یہ آیت اور اسی طرح سب سے اچھا دین اس کا ہے اس کا نہیں جو بہت دعوے کرے بلکہ اس کا جو اطاعت اور فرما برداری کرے اور یتیم عورتوں کے بارے میں اور عورتوں کے بارے میں اللہ تعالی فتوہ دیتے ہیں یستفتونک فن نساء اللہ خود مفتی اللہ خود فتوہ دے رہا عورتوں کے بارے میں اتنی اہمیت کہ یتیم عورتوں کو جن کو نکاح کرنا چاہتے ہو ان کا بدلہ اللہ لے گا اور اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ عورت اگر اپنے خامن سے چڑھائی کی خوف رکھے خدشہ ہو تو آپس میں جو بھی ان کے معاملات تیہ ہو سکیں وہ کر سکتے ہیں میاں بیوی کے اختلافات کے معاملے میں اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو انسان کا نفس ہے انسان کی روح ہے انسان کی سوچ اور ضمیر ہے یہ بخل کی طرف مائل ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے اختلاف ہوں تو چیزیں واپس لینے کے پیچھے نہ پڑ جائے کرو یہ بہت شدہ کام ہے وَلَن تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَائِ وَلَوْحَرَسْتُمْ وَگر تمہاری زیادہ بیویاں ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی تم ان میں ہنڈر پرسنڈ عدل کر سکو اگر کھانا پینا گھر بار صبح و شام کی تفریق کر بھی لو تو دل پہ تمہارا کنٹرول نہیں ہے کسی بیوی سے زیادہ پیار ہے کسی سے کم ہے لیکن اس میں رول یہ ہے فَلَا تَمِلُوا كُلَّ الْمَيْلِئِ ایک کی طرف فُل مائل نہ ہو جاؤ فَتَذَرُوحَكَ الْمُعَلَّقَ کے دوسری لٹکی رہ جائے کہ نہ وہ بھی زندوں میں نہ مردوں میں نہ اس کے پاس جاؤ کہ وہ تمہاری بیوی بنے نہ اس کو چھوڑا کے طلاق ہو جائے یعنی اس طرح نہ کرو وَإِن تُسْلِحُ اگر تم اصلاح کی کوشش کرتے رہو وَتَقْوَةَ التَّقُو وَتَقُو وَتَقْوَةَ اختیار کرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللَّهِ بَحْت بخشنے والا ہے اس کے باوجود بھی نبا نہ ہو سکے انبن رہے اور دلوں میں محبتیں پیدا نہ ہو سکیں تو دروازے کھلیں اسلام میں جدائی کے بھی وَإِن يَتَفَرَّقَا دونوں جدا جدا ہو جائیں وَيُغْنِ اللَّهُ كُلَّم مِّن سَعَتِهِ اللَّهِ دونوں کو اپنی وسطوں میں سے غنی کر دے گا اور یہ کوئی نہ کہے کہ تم میرے بعد کس سے شادی کرو گی ہے تو وہ کہے کہ تمہیں میرے جیسی نہیں ملے گی یہ ہے وہ تمہیں کون پوچھے گا قرآن کہتا ہے علیہ دگی ہو گئی خلا ہو گیا طلاق ہو گئی تو اپنے دوسروں پر چڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں یہ انسان کمزور ہے يُغْنِ اللَّهُ كُلَّم مِّن سَعَتِهِ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ سب کو اپنی وسطوں میں سے غنی کر دیتا ہے وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا عَلِيمًا کیونَهُ اللَّهُ اللَّهُ تعالی بہت زیادہ وسطوں والا واسعًا حکیمہ اور حکمتوں والا ہے اسی طرح اللہ تعالی فرماتا ہے مومنوں کونوا قوامین بالقسط شہداء آلاللہ ولو علا انفسکما بالوالدین والاقربین ماما باپوں رشتے داروں اور آپ خود بھی ہوں حق بات کہو چاہے اپنے ہی خلاف ہو اِن يَكُنْ غَنِيًا وَفَقِيرًا فَاللَّهُ وَعْلَا بِهِمًا کسی فقیر کی سائد لے کے یا کسی غنی سے در کے یہ غلط فیصلے نہ کرو اللہ زیادہ حق دار ہے کہ تم اس کے حق میں اس کی بات اس فیصلوں میں لے کے آؤ منافقوں کو بتا دو کہ دردنا قضاب تو تمہارا مقدر ہو چکا ہے اور جب تم دیکھو کہ نمہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ مزاق اڑایا جا رہا ہے تو پھر ان لوگوں کے ساتھ تم نہیں بیٹھ سکتے مزاق اڑانے والوں کو اللہ خود نمٹ لے گا اور پھر یہ منافقین کہ یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی مصیبت مومن پر آئے منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دینے میں لگا ہوا ہے یعنی دھوکہ دینا انسانوں جیسا نہیں یہ اللہ کی صفت ہے اپنی شان کے مطابق یعنی وہ پھر منافقوں کے ساتھ بھی ویسے ہی کرتا ہے جیسے وہ مومنوں کے ساتھ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب نماز کی طرف آتے ہیں قامو کسالہ منافق کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں بہت سستی سے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یراعون الناس دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں اللہ 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 قلیلہ اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں مزبزبین ابی نظاری کا لا الہ اولائی ولا الہ اولائی منافق کی ایک اور کریکٹرسٹک اس کی خاص ہو بھی کہ وہ نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے وہ کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے مومن جو ہوتا ہے ملت ابراہیم حنیفہ سیدھا سیدھا چلتا ہے لہذا اپنی زندگی میں تذبذب کو ختم کریں اپنی زندگی میں تذبذب کو ختم کریں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقین جہنم کے سب سے نچلے پہندے میں ہوں گے نچلے گھڑے میں ولن تجد اللہم نصیرہ ان کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ اللہزین اتابو اگر یہ منافق توبہ کر لیں واصلہ ہو اپنی اصلاح کر لیں وعتصمو باللہ اور اللہ کو پکڑ لیں مضبوطی سے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اپنا دین اللہ کی خاطر خالص کر دیں فَأُولَائِكَ مَا الْمُؤْمِنِينَ تو یہ مومن ہم ان کو ایکسپٹ کریں گے وَسَوْفَ فَأَيُوتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اَجْرَ نَظِيمًا اللہ مومنوں کو بڑا عجر دے گا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْزَابِكُمْ اللہ تم عذاب دے کے کیا کرے گا اور اللہ تم بہت زیادہ قدردان اور علم رکھنے والا ہیں یہاں پہ پانچے میں پارے کے مضامین آپ سے کچھ شیئر کیے سارے تو ہم نہیں ہتا کر سکتے انسان کمزور ہے ناظرین چھٹے پارے کے مضامین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب تب تک کے لئے اپنے ہوسٹ اکٹر سمیل ازبیری کو اجاز دیجئے اللہ آجیز